السلام علیکم ویوورز ویلکم تو ڈیلی فوٹس کیچن آج میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت آسان طریقہ ٹومیٹوز کو لانگ ٹائم کیلئے فریز کر کے رکھنے کے لئے تو یہاں میں نے تین کلو ٹیمارٹر لے لیے تھے اور ان کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اب واش کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ ایک ٹاول کا پیس لیا ہے اور اس سے میں ان سب کو پیڈ ڈرائے کر لوں گی بس ایک ایک ٹیمارٹر کو لینا ہے اور اس طرح سے اچھے سے ڈرائے کر لینا ہے تو میں ان تمام ٹیمارٹروں کو ڈرائے کر کے پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے یہ سب ٹیمارٹر ڈرائے ہو گئے ہیں اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مویس چرب نہیں ہے تو اب میں سمپلی اس کا جو ٹاپ پارٹ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا کٹ کروں گی اور اس کے بعد ہم اس میں دو کٹ لگائیں گے اپوزٹ ڈائریکشنز میں ایک اس طرح سے اور ایک اس طرح سے بس اس کو پورا کٹ نہیں کرنا ہے اور نہیں ہاف تک کٹ کرنا ہے بہت تھوڑا سا کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ایک اور ٹیمارٹر میں آپ کو کٹ کے دکھا دیتی ہوں بس اس طرح سے بس ہلکا ہلکا کٹ لگانا ہے ہمیں اس پر اور اس طرح اب میں یہ سارے ٹیمارٹر کٹ کر کے پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ نیکس سٹیپ کیا کرنا ہے اس پروسس سے بہت اچھے ٹومیٹوز فریز ہو جاتے ہیں اور کافی لانگ ٹائم کے لیے سکس منس آرام سے آپ انہیں رکھ سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں تو میں نے یہ سارے ٹیمارٹر کٹ لیے ہیں اب یہاں میں نے عام جو شاپرز ہوتی ہیں پلاسٹک کی وہی یوز کی ہیں آپ چاہیں تو زپ لوگ بیکس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جس طرح کی شاپرز آپ کے پاس اویلیبل ہوں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے تو میں ان کو اچھے سے ٹائٹلی ٹائ کر کے رکھ لوں گی میں نے ایک شاپر میں ہیٹ ٹومیٹوز رکھے ہیں اور یہاں میرے پاس تھرٹین چوپرز تیار ہو گئے ہیں تو بس ان کو اب میں فریزر میں اس طرح ایک کے اوپر ایک رکھ دوں گی اب میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں انہیں یوز کیسے کرنا ہے یہاں میں نے چاہر ٹیمارٹر کچھ دن بعد یوز کرنے سے تو نکالے اور ان کو نارمل ٹیپ وارٹر میں میں نے دس منٹ کے لیے بھگو دیا دس منٹ بھگونے کے بعد اس کی سکن دیکھیں خود ہی نکل آئے گی اور اس کا یہ چھلکہ آرام سے آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا تو اب اس چھلکے کو ریموو کر لیں گے یہ دیکھیں بہت آسانی سے یہ نکل آتا ہے بس پانی میں نکالنے کے بعد اس کا چھلکہ الگ کرنا ہے اور اور زیادہ کچھ اس میں نہیں کرنا ہے اب یہ چھلکہ ہٹانے کے بعد میں نے یہاں پر جوپسر بلینڈر لے لیا ہے اور اس کے اندر اب میں سارے ٹیمارٹر ڈال دوں گی اور ایک پیوری بنا لوں گی اس میں میں نے ٹو دیبل سپون پانی بھی اٹ کیا تھا اور اس کے بعد میں نے یہ پیوری بنا لیا ہے اب آپ اس کو اپنے کسی بھی سالن میں یا جو بھی چیز آپ بنا رہے ہیں اس میں یوز کر سکتے ہیں اور بہت مزیدار تیار ہو گئے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں اب ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ